اسلام علیکم جی سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے اگر ایک اوبجیکٹ گریوٹی کے اندر افور ڈائریکشن میں تھروک کیا ہے تو وہ واپس اسی پوزیشن پہ آتا ہے یہاں سے ایک اوبجیکٹ یہاں سے تھروک کیا ہے یہ اوبجیکٹ اوپر جاتا ہے اور اوپر جاتے کے بعد جوے پھر واپس اسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے اس سٹوئیشن کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ جی in the absence of air یہاں پہ جوے گرافز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے گرافز میں کہہ کرڈسکس کرنا ہے velocity time graph ڈسکس کرنا ہے speed time graph ڈسکس کرنا ہے acceleration time graph ڈسکس کرنا ہے اور displacement time graph ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلی important بات یہ ہے کہ جب object اگر صرف gravity کے اندر اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے تو اگر air resistance نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ object کا acceleration جو ہے وہ constant ہے تو یہ important بات ہے کہ acceleration constant ہوتا ہے اب یہ کیسے پتا چلا acceleration constant ہے آپ کو پتا ہے Newton second law کے مطابق f is equal to m ہے where f is the net force m is the mass a is acceleration so اگر acceleration نکالنا ہو تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے object پہ net force divided by mass کر دیتے ہیں اب اگر object صرف gravity کے اندر move کر رہے ہیں تو net force کیا ہوتی ہے اس کا weight ہوتا ہے so net force object کا weight ہوتا ہے that is equal to mg اور mm سے cancel ہو جائے گا تو اس لیے acceleration جو ہے وہ constant ہوتا ہے g کے برابر ہوتا ہے اب acceleration کی direction کیا ہوتی ہے یہ بہت important بات ہے اکثر بچے اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں کہ جی اوپر object جا رہے ہیں تو acceleration کی direction upward نیچے آ رہے ہیں تو downward نہیں acceleration کی direction یاد رکھنا ہمیشہ net force کی direction ہوتی ہے اور net force جو ہوتی ہے چاہے object اوپر جا رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں net force کی direction ہمیشہ downward direction ہوگی ٹھیک ہے air resistance تو اہل نہیں ہے تو اس لیے object پہ جو force کی direction ہوگی وہ downward direction میں ہوگی object اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہے ہیں even اگر object دیکھیں نیچے بھی آ رہے ہیں تو پھر بھی جو weight ہے اس کی direction downward ہوگی تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جی acceleration کی direction یہ ہمیں پتا چل گیا کہ جی acceleration کی direction جو ہے وہ downward ہوگی throughout the motion object اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم یہ decide کریں گے کہ جی sign convention velocity کے لیے اب ہم نے sign convention set کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور velocity چونکہ vector quantity آپ کو بتا ہے اور جب object اوپر جا رہا ہے تو velocity کی direction یہ ہے اور جب object نیچے آ رہا ہے تو velocity کی direction یہ ہے اگر ہم اس کو let's سے positive لے لیتے ہیں vector quantity ہے نا تو پھر یہاں پہ اس کو negative لینا پڑا گا یاد رکھنا یہ velocity کی direction کے لیے plus اور minus use کر رہے ہیں acceleration throughout downward direction میں ہے تو اس لیے acceleration ہماری sign convention کے مطابق ہم نے down کو کیا لیا ہوا ہے down کو minus دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اب کو plus دیا ہے تو acceleration throughout downward direction میں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ acceleration کیا ہوگا minus میں ہوگا یہ اس sign convention کے مطابق اچھا دوسری important بات یہ ہے کہ object یہاں سے اوپر جا رہا ہے یہ starting position ہے یہاں سے آپ نے اس کو ایک greater speed کے ساتھ آپ نے اس کو upward direction میں throw کیا تو جیسے اوپر جاتا جائے گا اس کی speed کم ہوتی جائے گی decelerate کرے گا کیوں کم ہوتی جائے گی کیونکہ net force downward direction میں velocity کی direction upward ہے so object slow down ہوتا جائے گا یہاں اوپر سے جا کے واپس ادھر کیا ہوگا velocity کی direction بھی downward ہے acceleration کی direction بھی downward ہے object speed up ہوگا تو اوپر جاتے ہوئے اس part میں object کیا ہوگا slow down اور اس part میں object کیا ہوگا speed up ہوگا نیچے آتے ہوئے ٹھیک ہو گیا so اس point سے لے کے اس top تک object کی speed کم ہوگی اور پھر اس point سے لے کے اس point تک object کی speed جو ہے وہ زیادہ ہوگی یہ بات important بات ہے جو آپ کو سمجھانے شایئے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کہ velocity time graph اس کا کیسا ہوگا x axis پہ time vertical axis پہ میرے پاس کیا ہے velocity ہے اب دیکھو اچھو جب object upward direction میں جا رہا ہے تو velocity کیا ہو رہی ہے شروع میں velocity کی value maximum ہوگی اور upward direction کو positive لیا ہے اس کا مطلب velocity جو ہے وہ positive value سے start ہوگی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا velocity کیا اس style میں decrease ہوگی یا اس style میں decrease ہوگی یہ آپ نے decide کرنا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ acceleration تمہارے پاس constant ہے velocity time graph gradient acceleration ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ velocity time graph کو straight line ہونا چاہیے اگر velocity time graph اس طرح curve ہوگا تو اس کا gradient constant نہیں ہے تو یہ اس situation کے لیے نہیں ہوگا ہم کیا کرتے ہیں جی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ velocity time graph should be a straight line so velocity will decrease this is the point کہ جہاں پہ object اس point top پہ پہ پہنچ کیا اس کو میں point a کہہ دیتا ہوں تو اس time پہ جو یہاں پہ میں نے مارک ہے object is at the top position یہاں پہ object start میں اور velocity جو آپ کی کیا ہو رہی ہے decrease ہو رہی ہے at constant rate because the acceleration is constant okay so اس کے بعد کیا ہوگا جی جب object اوپر سے نیچے آئے گا تب velocity کیا ہوگی object کی increase ہوگی یہ جو ہوگا یہ velocity time graph ہے اب اس part میں یہاں سے لے کے یہاں تک the object is moving down the velocity کا جو magnitude ہے وہ increase ہو رہا ہے کیونکہ واپسی پہ object speed up ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اوپر جاتے ہوئے slow down ہوتا جا رہا ہے اس لیے اس part میں velocity کا magnitude کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے velocity time graph اس situation کا اچھا جی اب اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ object جس speed سے ہم نے throw کیا تھا واپسی پہ اسی speed سے object ہمارے پاس واپس آئے کیونکہ air resistance ہے نہیں تو اس part کا area اور اس part کا area equal ہوگا یہ area کیا شوہ کرتا ہے velocity time graph میں displacement اور object نے جتنا اوپر جاتے ہوئے distance تے کیا ہے the object is moving down so distance in these two paths or motion is same so that's why area in these two parts will be same اچھا اکھے so this is the velocity time graph now we will be drawing acceleration time graph اس situation کے مطابق acceleration time graph is very simple and you can easily draw ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ acceleration is constant and it is in the downward direction ایک وہ situation کہ acceleration should be negative دوسری بات ہم یہاں سے بھی clear کر سکتے کہ velocity time graph کا gradient ہوتا ہے that is acceleration so gradient of velocity time graph is acceleration and if you can easily see gradient of the whole straight line is constant and the gradient is negative so the acceleration will be negative اور the magnitude of the acceleration will be constant اچھ جی اس کی value کیا ہوگی بھائی value ہوگی g کے برابر ہوگی that is equal to 9.81 یا minus g کے برابر ہوگی so acceleration جو ہے آپ کے پاس وہ constant ہے ہم نے already بات کر لی تھی کہ acceleration is constant and that is in the downward direction and the value is 9.81 یہ ہماری sign convention کے بطابق ہم بات کریں اوکی اب ہم بات کریں جی اگر اس کا ہمیں جو ہے وہ displacement time graph کی بات کرنی پر جائے دی displacement time graph اس کا کیسا ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ displacement جو ہے وہ displacement time graph کا gradient velocity ہوتا ہے اور اس میں displacement ہم اس starting position پہ displacement کو zero لے رہے ہیں this is our reference point so displacement is zero at this point as the object is moving up so the displacement will increase and جیسے top position پہ ہوگا displacement will be maximum and then displacement will decrease and eventually will become zero object واپس اسی رستے پہ آ رہا ہے یہ اس ڈائیگرام میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ object یہاں سے گیا واپس ادھر آ گیا ہم نے اسی position پہ catch کیا ہے اسی line پہ یہاں سو اب اس کا displacement time graph کیسا بنے گا اس کے لیے دیکھیں velocity over hair is maximum so the gradient of displacement time graph should be positive and it should be maximum پہلی بات یہ ہوگی کہ displacement time graph یہاں سے start ہوگا یہاں سے start ہونے کا مطلب یہ اوپر جائے گا نیچے آئے graph اگر دیکھیں اس situation کو دیکھیں تو یہاں gradient positive اس situation کو دیکھیں تو یہاں gradient negative اس لیے downward والا نہیں ہو سکتا so displacement time graph جو ہے آپ کا اگر میں اسی point کو نیچے لے آؤں at this point displacement will be maximum sorry zero and the gradient will be maximum gradient will decrease will become zero اور پھر جو ہے downward direction end پہ displacement پھر zero ہو گیا اب دیکھیں میں اس کو اگر تھوڑا سا clear کر دوں آپ کو کہ displacement time graph کا gradient velocity ہوتی ہے شروع میں maximum پھر یہاں gradient کم ہو گیا یہاں پہ gradient zero ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ gradient negative میں چلا گیا and the gradient increases gradient value increase ہو رہی ہے so so وہ چیز جو ہمیں چاہیے تھی کہ اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک object should slow down یہ moving up ہے displacement should increase and اس point سے اس point تک object is moving down so displacement is decreasing so the gradient at this point is gradient of this line is maximum gradient of this line is smaller than the gradient of this line so speed slow ہوتی جا رہی ہے and gradient at this point is 0 after that gradient of tangent is becoming negative negative ہو چکے and the gradient increases ٹھیک ہے تو وہ situation جو میں نے آپ کو بتانی تھی that is clear from this graph کہ جی if the object is moving up displacement should increase at top position displacement should be maximum and then displacement should be decreasing اور آپ یہ چیز یہاں سے دیکھ سکتے کہ displacement at this point is 0 and displacement at this point is 0 اس کا مطلب یہ ہوا کہ object واپس اسی situation پہ اسی جگہ پہ ہم نے catch کیا ہے اچھا اگر اسی graph سے میں آپ کو speed time graph کا بتاؤ ہوں یہ velocity time graph اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں speed time graph آپ کو بتائیں speed کبھی بھی negative میں نہیں ہوتی so speed یہاں سے یہاں تک speed will decrease اور اس کے بعد speed کا جو graph ہے وہ ایسا بن سپی time graph ہمیشہ positive رہے گا this is speed time graph and it should be should be straight line parts کے وجہ یہ کہ the gradient of speed time graph کا magnitude ہوتا ہے that is acceleration and acceleration is constant اچھا اب now this is your goal اب آپ نے سوچ رہے کہ جی اگر میں sign convention change کر دیتا ہوں اگر میں up کو minus کر دیتا ہوں down کو plus کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر velocity time graph پہ کیا فرق پڑے گا یہ آپ نے draw کر نا acceleration time graph پہ کیا فرق پڑے گا یہ draw کر نا ہے اور displacement time graph پہ کیا فرق پڑے گا یہ draw کر نا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا task ہے اور اس کو اس میں اگر آپ کے پاس کوئی konfusion ہوگی تو آپ مجھے ویڈیو میں دیچے کمنٹ کر کے you can ask اگلی lecture پہ آپ نے یہ بھی سوچنا نیچے آگے سرفیس پہ ٹکرا جاتا اب اس کا velocity time graph کیسا ہوگا acceleration time graph displacement time graph کیسا ہوگا in the presence of air and in the absence of air یہ دونوں آپ نے draw کر نے یہ situation اور اگر اس situation میں object واپس اسی جگہ پہ catch نہیں ہوتا تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے let's say واپس پہ یہاں نیچے آپ کے پاس آجاتا ہے آپ نے for example کوئی cliff ہے اور اس سے آپ نے ایک object اوپر throw کیا ہے اور یہ اوپر جاتا ہے اور یہاں نیچے آکے گرتا ہے تو پھر velocity time graph میں کیا فرق پڑ سہی ہے اور acceleration time graph میں کیا فرق پڑے گا تو یہ آپ نے سوچ 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 کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو ہے تو آپ ضرور اس کو share کریں اس کو like کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی تک بھی یہ پہنچ سکے thank you so much